السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا بچے کا نام ہم محمد رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف محمد نہیں رکھ سکتے آگے پیچھے کچھ اور ملانا چاہیے تو اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے آپ ضرور بتائیں اچھا سوال ہے اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو واسع کریں گے گزارش ہے کہ دھیان سے اس ویڈیو کو سن کر اپنے مسئلے کو سمجھ لیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنے نبی اپنے محبوب خاتم الانبیاء پیغمبروں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد منتخب فرمایا ہے اس کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے آپ اگر دیکھیں گے تو ہزاروں محدثین ہزاروں علماء ہزاروں مفسرین ایسے ملیں گے کہ جن کا نام محمد رکھا گیا ہے اور اس کی فضیلت اور برکت بھی ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا بھی نام محمد ان کے والد کا بھی نام محمد ان کے دادا کا بھی نام محمد ان کے پردادا کا بھی نام محمد دو دو تین تین چار چار پوشت تک ایک ہی نام رہا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد کیونکہ وہ لوگ اس کی برکتیں جانتے تھے آج ہمارے یہاں لیٹس زمانے میں جو لیٹس نام ڈھونڈتے ہیں تو بہرحال نام محمد اس کی بڑی فضیلت ہے اگر کوئی اپنے بچے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہے تو بلا شبہ اس کی اجازت ہے اور وہ شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھ سکتا ہے حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تسمو بی اسمی یعنی اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا کرو یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کافی لمبی حدیث ہے اس کا ایک جوزہ تسمو بی اسمی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا نام محمد اگر ہم اپنے بچوں کو رکھیں گے تو بلا شبہ یہ جائز ہے اور مفسرین محدثین علماء کرام کے نام بھی یہ ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ان کا نام محمد ہی رکھا گیا تھا ایک اور حدیث مبارکہ آپ سن لیجئے کنزل امال میں حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر ہے پہتالیس ہزار دو سو پندرہ جلد نمبر آٹھ الجزء السادس اشر صفحہ نمبر ایک سو پچھاتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے یعنی جنت میں داخل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم فرمائی ہے کہ میرے نام پر نام رکھو اور اگر کوئی اپنے بچے کا نام حضور کے نام پر اس نیت سے رکھتا ہے کہ اس کی برکت ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ اس بندے کو بھی مل جائیں اس کا صدقہ اس کا تصدق مل جائیں اور اس وحی حسنہ پر وہ عمل کریں اخلاق اچھے ہو کردار اچھے ہو تو انشاءاللہ اس بچے کی زندگی میں اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ بندہ جب نیت کرتا ہے تو اللہ اس کا عجر بھی اسے عطا فرماتا ہے تو اگر صرف آپ محمد اتنا ہی نام اپنے بچے کا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر آگے پیچھے اور نام ملانا چاہتے ہیں تو بھی ملا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے میرے یہاں خود بچے کی ولادت ہوئی اور الحمدللہ جو ہمارا بچہ چودہ مہینے کا ہو گیا ہمیں اس کا نام محمد احمد ہی رکھا ہے لوگ بہت وہ کہہ رہے تھے کہ جب پرانا نام ہے تو کوئی حضور سے جس چیز کی نسبت ہے وہ چیز پرانے نہیں ہو سکتی اس کی لطافت اور اس کے اندر جو لطفہ ہے وہ صبح قیامت تک کیلئے ہیں بس حضور سے نسبت ہو جائے تو حضور کی نسبت سے میں نے اپنے خود بیٹے کا نام محمد احمد رکھا ہے تو آپ کے یہاں بھی بچے کی ولادت ہو تو حضور کے نام پہ صحابہ کے نام پہ انبیاء کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھیں اگر بچے کی ولادت ہو تو صحابیات کے نام پہ جو جو بزرگاں جو ولیہ گزری ہیں جو متقیہ گزری ہیں عورتیں ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھیں اس کا فیضان بھی ضرور ملے گا تو امید کرتے ہیں کہ ضرور آپ اس طرح کا کام اپنے گھروں میں رائج کریں گے کہ اپنے بچوں کا نام اپنے اصلاف کے نام پر رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ